بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے گزشتہ پروگرام میں میں نے ٹوماٹر کی فصل کے لیے خادوں کی جو ہماری سفارشات ہیں اس کے بارے میں میں نے بتایا اور یہ پروگرام اسی سلسلے کی کڑی ہے اور جناب ہمارے دوست حبیب الرحمن ارائی صاحب ان کے سوالات ہیں اور ان نے پوچھا ہے کہ بینگن کے بارے میں اسی طرح بینگن کے بارے میں بھی بتائیں کہ کتنی خاد کی ضرورت ہے کون کون سی خادوں کی ضرورت ہے کتنی مقدار و خاص طور پر انہوں نے میں دوبارہ کہہ دوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہ کہیں کہ نائٹو جتنے اتنے کیجی اور فاس فورس اتنے کیجی اور پوٹاش اتنے کیجی نہیں آپ سی دی سی دی ہمیں ایک تو نام بتا دیں خاد کا اور بوریوں کا بتائیں بیگز کا بتائیں فی ایکر کتنے مطلوب ہیں کتنے آپ رکمینٹ کرتے ہیں اور ان کا استعمال کیسا ہے اس کی اپلیکیشن کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو بینگن کے لیے میں کہوں گا کہ یوریا تین بوری تین بیگ فی ایکر اور ڈی اے پی گیڑ سے لے کے دو بیگ کافی ہیں ڈی اے پی کے اور ایک بوری سلفیٹ آف پوٹاش یعنی ایس او پی ایس او پی کی ایک بوری اور یہ تمام ڈی اے پی اور ایس او پی کے تمام مقدار جو میں نے بتائی ہے یعنی کہ ڈی اے پی 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 اس کے ساتھ آدھی بوری آپ نے یوریا زمین کی تیاری کے وقت وہ ڈال دیں اور باقی جو یوریا ہے وہ پھول آنے پر اور پھل لگنے پر برابر قسطوں میں استعمال کریں یہ ہم کہتے ہیں اس کو سپلٹ ڈوز اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں باقی آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے یعنی کہ آدھی بوری تو آپ نے دے دی بوائی کے وقت ڈی اے پی اور ایس او پی کے ساتھ اور باقی جو رہ گئی باقی آپ کی رہ گئی اڑائی بوریاں اڑائی گتھیاں پہلے ڈالی تھی اڑائی تو دیٹ مینز کہ اڑائی کو آپ نے یا کیا کہیں گے سوا سوا بوری سوا سوا گتھی سوا سوا بیگ ایک پھول آنے پر اور دوسرا پھل لگنے پر برابر قسطوں میں آپ نے تقسیم کر استعمال کر یہ تھا بہنگن کے بارے اب رہا اس مختصر سے آپ نے چکے ہے ابھی برحمان رائی صاحب کا فرمان تھا کہ جی ڈاگ صاحب چھوٹے چھوٹے پرگرام بنائے تاکہ ہم ان کو جلدی دیکھ لیں اور ان کو نوٹ کر لیں تو بینگن کے بعد انشاءاللہ میں مرچ کا بھی اگلے پرگرام میں آپ کو بتاؤں گا اور اب اس پرگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کرتے ہیں اور حدیث مبارک جو میں کوٹ کر رہا ہوں بخاری سے ہے عنوان ہے جنت اور اس کی نعمتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیدہ کو اجازت دیں فی ماللہ